محمد حفیظ خان پتھانے خان کے بارے میں اس کتاب پر میں نے کام شروع کیا تھا کہیں دوہزار پانچ میں لیکن یہ مکمل ہونے کے باوجود اس کی اشاعت کی نوبت آئی دوہزار سترہ میں پتھانے خان ایک ایسا گلوکار تھا جو زندگی بھر تمام تر شہرتیں پانے کے باوجود محرومیوں کا شکار رہا کس کو یاد نہیں میرا عشق وی تو میرا یار وی تو میرا دین وی تو ایمان وی تو خاجہ فرید کی کافیوں کو بھرپور رچاؤ کے ساتھ اگر زہدہ پروین کے بعد کسی نے گایا تو وہ پتھانے خان تھے پتھانے خان کی آواز میں سہرہ کیسی اداسی تھی پتھانے خان کی آواز میں وہ تمام تر درد ملتا تھا کہ جو سرائکی وصیب کے لوگوں کی قسمت میں بھر دیا گیا ہے اسی لیے جب انیس سو اکتر میں ریڈیو پاکستان ملتان بنا تو اس سے پہلے پتھانے خان کی آواز اتنے وسیع پیمانے پر لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی اور جیسے ہی ریڈیو پاکستان ملتان نے پتھانے خان کو متعارف کروایا تو اس کی آواز سہرہ سے نکل کر تھل سے نکل کر اس کی آواز پاکستان کے ایوان صدر تک پہنچی اور پھر وہ پاکستان کے بڑے بڑے مناسب پر فائز جو شخصیات تھی وہ ان کے رو برو خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا کلام یا وہ تمام تر کلام جو بابا بلے شاکر تھا چین آئیں چڑھیں دا یار وہ گاتے رہے مسلسل ریڈیو پاکستان ملتان انہیں مہینے میں کچھ منٹ دیا کرتا تھا گلوکاروں کے کچھ منٹس فکس ہوتے ہیں کسی کے دس منٹ ہوتے ہیں کسی کے بیس منٹ ہوتے ہیں تو جب میں ریڈیو پہ پروڈیوسر تھا ریڈیو پاکستان ملتان میں تو اس سے کہیں پہلے بھی جب میں لا کر رہا تھا تو ریڈیو سے رابطہ تھا میرا ڈراما لکھا کرتے تھے اور وہاں پر رانانسمنٹس اور ڈسک جوکی پروگرام کی کمپیرنگ جیسے کہ میں پہلے بھی کہیں ذکر کر چکا ہوں کرتے تھے تو پٹھانے خام طور پر ریڈیو پاکستان ملتان کی کینٹین میں اپنے میوزیشنز کے ساتھ بیٹھے ہوئے پائے جاتے تھے ہر کسی کے ساتھ جھک کر آجزی سے سلام کرنا انہوں نے گلے میں بڑی بڑی مالائیں پہنی ہوتی تھی جن میں رنگ برنگ پتھر ہوتے تھے انہوں نے انگوٹھییں پہنی ہوتی تھی اور ایک سادہ ساد درویس آدمی جس نے کبھی دھوتی پہنی ہوتی تھی اور کبھی شلوار پہنی ہوتی تھی آخری عمر میں ان کے ساتھ ان کا ایک مقصوص طبلہ نواز شینہ موجود ہوتا ہے شینہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو بہت جلدی مر گیا پتھانے خان سے بھی وہ پہلے مر گیا اور شینہ سے پتھانے خان کا جو انس تھا وہ ایک اپنی ایک الگ روایت اور اپنی ایک الگ حقیات رکھتا ہے پتھانے خان انیس سو بیس کے لگ بک پیدا ہوئے زلہ مظورگڑ کی ایک تحصیل ہے کوٹ عدو جو کہیں پندرہ سو پچاس میں بنی اور وہاں عدو نام کے ایک بلوچ سردار ہوتے تھے اور انہوں نے شہر کے جو قسپہ تھا اس وقت جو بھی صورتیوز کی اس کے گرد ایک دیوار بہت بڑی فصیل قیم کرائی جسے سرائکی میں کوٹ کہتے ہیں تو اس کا نام پہلے عدودہ کوٹ ہوا کرتا تھا تو پھر یہ کوٹ عدو بنا جو اب زلہ مظورگڑ میں شامل ہے وہاں کی ایک سب تحصیل ہے سناوہ اور سناوہ کے اندر دو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں تبو والا جنوبی اور تبو والا شمالی تو وہاں پر جو تبو والا جنوبی ہے وہ تبو والا لمہ بھی کہلاتا ہے لمہ تبو والا بھی کہلاتا ہے وہاں کمہار پیشے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کے گھر تھے گیارہ یا بارہ تو ان میں ایک گھر میں پٹھانے خواہ پیدا ہوا جس کا نام غلام محمد رکھا گیا پیدا ہونے پر لیکن جیسے ہی اس نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا اس کا رنگ باقی لوگوں کی نسبت خاصا کھلتا ہوا تھا چٹا گورا تھا وہ تو اسے ایک بیماری جیسے سوکڑا کہتے ہیں جو امطور پر نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ٹانگیں سوک جاتی ہیں پیٹ باہر کو نکلاتا ہے تو اس کا شکار ہو گئے تو وہاں ایک بستی میں سیزادی تھی راستی مائی انہوں نے اس کا علاج کروایا اور انہوں نے اس پیارے سے بچے کو دیکھا کہ یہ قدر چٹا گورا ہے تو انہوں نے اس کو پتھانو کہا تو پتھانو سے یہ پتھانے خان بن گیا پتھانے خان کی والد کی دو شادیاں تو پہلے تھی جب انہوں نے تیسری شادی کی تو پتھانے خان کی جو والدہ تھی یہ اپنے خاند سے ناراض ہو کر کوٹ ادو میں اپنے والد کے پاس چلی آئیں جہاں ان کے دو بھائی بھی تھے یہاں پتھانے خان کی تربیت ہوئی اور وہ تمام تر جھگڑے جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتے تھے پتھانے خان کے والدین کے درمیان وہ اب جھگڑے ادھر نہیں تھے پتھانے خان ایک سکول میں داقل ہوا تو سکول میں ایک سکھ کلاس فیلو تھا بڑی خوبصورت آواز میں گاتا تھا وہ اسمبلی میں تو پتھانے خان اس سے بہت متاثر ہوا پتھانے خان نے اس سے گائیکی سیکھنے کی خواہش کی لیکن اس نے پتھانے خان کو وہ جواب دیا اتنا بیزت کیا ظلیل کیا کہ پتھانے خان نے نہ صرف سکول چھوڑ دیا بلکہ یہ اہد کیا کہ وہ اب گائیک بن کر دکھائے گا اس نے اپنی ماں کے بندے چوری کیے اور ہارمونیم خریدا لیکن جیسے ہی وہ ہارمونیم گھر میں لے کر آیا تو اس کے بھائی نے وہ ہارمونیم اٹھا کر تندور میں پھینک دیا اس کا بدلہ پتھانے خانے اس طرح لیا کہ اس نے اپنے سکول کا بستہ بھی اٹھا کر تندور میں پھینک دیا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے تعلیم سے جان چڑھوالی وہ جو کہا گیا ہے کہ علموں بس کریں ہو یار انہوں نے اس کو اپنا وطیرہ بنایا اور پھر اس بچے نے جس کا ہارمونیم تندور میں پھینک دیا گیا تھا اور جس کی ماں نے اپنے بندے چوری ہونے پر بھی اپنے بچے کو پیار سے محروم نہیں کیا تھا وہ بچہ ایک دن پتھانے خان بنا تمام تر حظیمتیں رسوائیاں ذلتیں سینے کے بعد بھی وہ پتھانے خان بنا پتھانے خانے سریکی کلام تو گایا ہی اور وہ اس کی پہچان بنا لیکن پتھانے خانے اردو غزل بھی گائی اس کی بڑی مشہور غزل ہے خیال امروہی کی اے دوست ذرا اور قریبے رگے جاؤ اس کو جس طریقے سے پتھانے خانے گایا ہے عالم جذب و شوق میں اور سرمستی میں یہ اگر آپ کبھی سن کر دیکھیں تو آپ پر پتھانے خان اپنی تمام تر جو اس کے اندر دلی کرب کی کیفیات ہیں اس کے سمایت آپ پہ وہ منکشف ہوگا کہ پتھانے خان کیا تھا کتنا بڑا فنکار تھا جس نے نہ صرف ایک عہد کو متاثر کیا بلکہ وہ پتھانے خان سریکی و سیب میں موسیقی کی جو رویتیں چلی آ رہی تھی اس نے ان کو بدل ڈالا اور کافی گائی کی گاہ جو ایک سلسلہ چلا رہا تھا پتھانے خان اس سے یک سر الگ ہو کر ایک الگ طور پر پتھانے خان سامنے آیا پتھانے خان کو پرائیڈ آ پفانیمز ملا لیکن وہ اس کے کسی کام نہ آیا دوہزار چھے کی بات ہے جب یہ میں کام کر رہا تھا تو میں کوٹہ دو گیا پتھانے خان کے گھر میں پتھانے خان کی اس کمرے میں جو سارا کا سارا کالک زدہ تھا میں وہاں بیٹھا رہا میرا ساتھ ہمارے دوست قاسم سیال بھی تھے وہاں جو درمیان میں ایک چولا سا کمروں کے درمیان میں ایک چولا سا بنائے جاتا تھا کہ وہاں آگ جلا کر آگ وہ تاپی جاتی تھی سردیوں میں وہ وہی تھا جس کی راک بھی شاید اسی طریقے سے پڑی تھی اور اس کے چاروں طرف کمرے کے اندر کالک ہی کالک تھی وہاں میں نے پتھانے خان کے ایوارڈز کو جو اسے ملا کرتے تھے ٹوٹی ہوئی شکل میں ایک گھٹی میں بندے ہوئے دیکھا باہر وہ ٹوٹی ہوئی چار پائی تھی اور اس کے گھر میں غربت ویسی کی ویسی تھی اس کے بیٹوں نے گو کہ اس جیسا بننے کی کوشش کی لیکن پتھانے خان جیسا کوئی نہ بن سکا پتھانے خان کو ہمارے وسیب کے شائروں نے بھی خراج اقیدت پیش کیا ہے جس میں اشو لال اور ہمارے ایک مرہوم دوست شمیم عارف قریشی کا جس طریقے سے منظوم خراج اقیدت ہے اس کے کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں اشو لال فقیر لکھتے ہیں تنویس ویسار تلبدہ تنویس ویسار تلبدہ کوئی بندہ شہر اجبدہ ہتھ کاسا سوم سوالی جگ جنگل چھانتو خالی گل مالا کنچ کھپڑ دی دھان دھونی دھوڑ سفر دی ودا منگے رب دے ناندہ ودا منگے رب دے ناندہ دھوپ باچ نہ درشن چھاندہ دھوپ کھینے ساول ملدہ جگ روندہ تے جگ کھلدہ یہ اشو لال کی ایک کتاب تھی پہلی جو ان کی نظموں کے کتاب تھی چھڑو حتنا مرلی یہ میں نے وہاں سے لی ہے اور ہمارے ایک دوست شمیم عارف قریشی بہت خوبصورت کافی گو بہت خوبصورت شاعر ان کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا انہوں نے بھی پتھانے خان کو منظوم خراج اقیدت کچھ اس طریقے سے پیش کیا تھا نام تیرے کو کافی کیتا جگ وچ گاندے راسوں اسا ملوہا درشن کیتے ولول آندے راسوں ملوہا ملتان کا قدیمی نام نام تیرے کو کافی کیتا جگ وچ گاندے راسوں اسا ملوہا درشن کیتے ولول آندے راسوں مونجھاں لیکھے کونجھاں تھیسوں سانگی لیکھے تانگی اسمانہ تے پھیرے پیسوں بھویں تیری تے لاسوں لکھ کروڑا حجان تھی سن باغ حضوری پھٹسوں دل دریا دی موج اچھ اپنی ساون دھاندے راسوں سکھ مہی وال دی سام رکھے سوں پاروں کیا ارواروں سونی بڑھن کے موج چنا دی سیڑچ واندے راسوں اساں تیری بھوین دی ساول ون تیرے دے پکھو باغ بہشتے مغل نہ وڑسوں توم بن مونچے راسوں تو نظرین یہ تھی ہماری آج کی کتاب میری لکھی ہوئی پتھانے خان گائی کی اور شخصیت یہ دوزار سترہ میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا شائع ہوئی اور اسے شائع کیا تھا ملتان انسیٹیوٹ آف پالیسی انڈریسرچ ملتان نے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور نواز کیے گا اور اس چینل کو اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کر دیا کریں عزت دیجے محمد عفیز خان کو فی امان اللہ